اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعْجَّلَ فِي يَوْمَنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَتَّقُ اللَّهَ وَأَلَمُوا أَنَّكُمِ لَيْهِ تَحْشَرُ سورہ بقرہ کی دو سو تین نمبر آیت میں نے پڑھی زمانہ حج کا ہے لوگ آج میدانِ عرفات میں جمع ہیں ہمارا دیوں میں عرفہ کل بنیں گا نوتری مغراج ہیں وہاں لوگ سارے جمع بہت اللہ شریف کی زیارت کے لیے گئے اب میدانِ عرفات میں حاضر ہیں اس کے بعد مظرفہ آئیں گے مناہ آئیں گے تو مناہ میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا جو سن دن گزارو گے وہ گنتی کے چند دن ہے جیسے روزے کے بارے میں جب کہا کہ وہ تھوڑے سے دن ہے ایام مادودہ گنتی کے دن ہے ان کو بوجھ نہ سمجھ نہ گبرانا نہ بدل نہ ہونا کہ یہ کیا مسئیبت ہم پر آپ پڑھی وہاں بھی شوق دلایا کہ دیکھتے دیکھتے دن گزر جائیں گے روزوں کے ان کو شوق سے ان قبول کرو ان کا استقبال کرو پوری دل جمعی اور اتمنان کے ساتھ بات کرو اور ہر لمحہ یہ سوچو کہ یہ بچھڑ جائیں گے اور شاید پھر اگلے سال نصیب ہوئے نہ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو میدانِ مناہ میں رہیں گے ان کو کار وہ حکم ہم سب پر بھی لگو ہوتا تو اللہ فرماتا کہ یہ چاند دن ہیں کچھ زیادہ نہیں ہے چار پانچ دن ہیں ان میں اللہ کو یاد کرو تو جو جلدی کر کے دو دن میں ہی واپس آ گیا اس کو بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پھیرا رات تیرہ تاریخ تک اس کو بھی کوئی گناہ نہیں لے منتقا ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کام بھی کرو وہ بوجھ سمجھ کرنا کرو تقوی سے کرو اللہ تعالیٰ کی محبت اور شاک اس میں ہونا چاہیے پھر کوئی بات نہیں بارہ کو آ جائے یہ تیرہ کو اور اگر تنگ پڑ گئے ہو کے بعد جلدی جلدی مکہ بھاگئے ہیں اور وہاں بیڑیاں ساتھ ہیں ان سے عیش کریں گے کھائیں پیئیں تو پھر بنا یہ تقوی کے خلاف بات یہ تو پھر حاج کوئی نہ ہوا تم لوگ تو اس کو مسئیبت سمجھو چاند تو دن ہیں ان کو اس طرح گزارو کہ تقوی کا اظہار ہو وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے در کرو ہر حال میں وَعَلَمَنَكُمِلَحَتُوْشَرُونَ اور پھر ساتھ وہ بات بیان کر دی جس کے بغیر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا ہر دیندار آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ آپ ذاتی طور پر دین لوگوں کو سخارہ تب تحریک ہے اس کو اپنی بنیاد بنایا کہ ہر بات کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ ایک دن تم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے آخرت کا عقیدہ جو ہے اس کو درمیان میں سے نکال لیا جائے تو آپ ہزار فلسطہ بھارے نہ اور دین اسلام کی خوبیاں بیان کریں کچھ نہیں ہو سکتا جو عقیدہ اسلام کا اثر سارا ہے وہ یہی وعلم خوب جان رکھو اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ کہ تم ایک دن اللہ کے سامنے کٹھے کیے جاؤ گے قبروں میں سے نکال لیا جائے گا اور تم سارے اللہ کی عدالت میں پیش ہو گے وہاں ایک ایک ذرہ کا حساب ہوگا اور تمہاری کوئی حرکت اللہ سے چھپی نہیں ہوگی اور فیصلہ جو ہے نا وہ تمہارے عمال کی بنیاد پر ہوگا کہ اچھے ہیں یہ بڑے نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ سرسوخ کام آئے گی تو یہ جو جن ہیں ہمیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے شرکت کے لیے بہت سی حضایتیں کی جو لوگ نہیں جا سکے وہاں وہ بھی حصہ رہ سکے نا تو کل عرفہ کا دن شروع ہو رات اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت عقبہ بن عامر رضی نے رضی کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتا ہے پانچ دن ایٹے ہیں مسلمانوں کی صرف ایک دن نہیں ایٹے ہیں پانچ دن یہ ایٹ ہے ترمدین شریف میں مستدرک حاکم میں نسائی میں سب میں حدیث آتی ہے یوم عرفہ و یوم النہر و یوم تشریق اید و نہر اسلام کہ عرفہ کا دن اور یوم النہر قربانی کا دن اور تین دن کے بعد میں تشریق یہ ہم اہل اسلام کی اید ہے ہم اہل اسلام خصوصی سے کہا کہ جو اللہ کو ماننے والے سے ان کی اید ہے پانچ دن ذکر کر قربانیاں کر نمازیں پر رہے ہیں تو جس چیز پر زیادہ زور دیا گیا جو آپ سن رہے سے پہلے کہ اسلام ہے اسلام کا دوسرے لفظوں میں ترجمہ کریں تو تکبیر ہے تکبیر جو ہے نا یہ کوئی ایک لفظ نہیں کہ اللہ اکبر کہنا آپ اگر اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا اللہ اس کا معنی ہے اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو بالکل ابتدائی جو معنی میں جب سورہ مدسر آپ پر ناظرین کیا کہا گیا ربہ کب ہے اپنے رب کی بڑائی جو ہے اس کا اظہار کر تکبیر کا اعلان کر اور یہ دونوں ہی دیں جو ہے ان کی بنیاد بھی کس پر ہے تکبیروں پر اسی جیے زیاد تکبیر ہیں قرآن میں آئیے مگر ہم نہیں بنا سکتے ہم نہیں سمجھ سکتے کس لئے کیا نماز بنائے کس طرح کہیں سورہ یہی جو ہے بکرا جس میں روزے کے مسائل پڑھیں وہاں بھی یہی بات ہے اللہ نے چونکہ تمہیں حدیت دی ہے سیدھا راستہ بتایا شکر کرو اسلام نصیب ہو گیا اس لئے اس اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبیریں یہی لئے رسول اللہ نے عید الفطرم کر دی اور اس میں بھی زیاد تکبیریں مکر کر دی اور امام شافیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جتنے اہل علم کو دیکھا ہے سارے اس پرمتفق سے کہ عید جو ہے نا چھوٹی جب چاند نظر آ جائے عید کی رات بھی جو عید الفطر کی مغرب کی نماز کے بعد بھی تکبیر کو عشاء کے بعد کو فجر کے بعد اور عید کے بعد کو عید الفطر میں بھی بس چاند دیکھتے اللہ حق پر یہ شروع ہو جائے اور عید کی نماز میں تو زیاد تکبیریں ہیں دوسری نماز سے کچھ اور تکبیریں ہیں یہ سورہ بکرا میں آیا تھا روزے کے مسائل میں کہ اللہ نے چونکہ تمہیں حدیت دی اور اسلام ملا ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرو اللہ حق پر کنارے لگاؤ اور یہی سورہ الحج میں آپ پڑھنے وہاں بھی اللہ تعالی نے جب قربانی کے مسائل بیان کی ہیں یہی لفظ ہے ولتکبر اللہ علا ماہد آگم اس نعمت پر کہ اسلام ملا حدیت ملی اللہ کی تکبیر اس لئے عید الازہار عید الفطر دونوں جو ہے نا عید الفطر میں بس جان دیکھتے مغرب سے عید تک اور یہ جو ہے نا اب صبح سے یوم عرفہ کی فجر سے شروع ہوں گی اور تیرہ تاریخ کے اثر تک اللہ کو اس طرح ہم نے یاد کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا شعار بن گیا نعرہ اب نعرے اور بھی لوگوں نے اجاز کر رہے ہیں مگر اسلام کا کوئی نعرہ نہیں سوائے تکبیر کی اللہ اکبر یہی نعرہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہے اس کا شروع کیا اور جتنے پھر انتقالات ہیں ہرکو کو جا رہے ہیں سجدے کو جا رہے ہیں سر اٹھا رہے ہیں دوبارہ جا رہے ہیں ہر جگہ تو اللہ اکبر ہے یہی کاشن ہے یہی ایک حدیت ہے کہ اللہ اکبر کہتے جاؤ اور جھکتے جاؤ اور اٹھتے جاؤ اور ہم حج پر جاتے ہیں وہاں بھی کیا جو نماز ہے چل پھر کر پڑی جاتی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرما توافہ حول البید نصر صلی اللہ کہ یہ تم جو گرد گھونتے ہو یہ بھی نماز ہے صرف اس میں تمہیں بولنے کی اجازت دی گئی تو بولنا اب نیک باتیں غلط باتیں نہ بولنا صرف چلتے پھر تنماز اور بالکل نیک لوگ صحیح مثال دیتے ہیں کہ تواف ایسی بات ہے جیسے پروانہ شما کے گرد جھومتا ہے میں اپنی جان اس پر بھارتا ہوں اس لیے وہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر حضر احسوس سے شروع ہوتا ہے اللہ اکبر اور جب آپ وہاں آتے ہیں جیسے رکو سعیدہ ہوتا اس طرح جب بدلتا ہے چکر شاد اللہ اکبر اس کے علاوہ کشنی اور صفہ پر چڑھتے ہیں مروہ پر چڑھتے ہیں وہاں بھی پہلے یہ یہ کہ چڑھتے کعبہ کی طرف موکر اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب رمی کرتے ہیں کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں وہاں بھی یہی ذکر ہے کہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر تو اللہ اکبر جو نا یہ کوئی ایک اللہ اکبر فکرہ نہیں یا نہ کوئی جملہ ہے اسلام کی تعبیر ہے اسلام کی سمجھے مفہوم ہے کہ اسلام کیا اب اللہ اکبر آپ دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے اللہ تعالی نے وہاں بھی جوایت اتاری ہے آیت اللہ اعزت جس نے خدا کا غرب اور جلال بیان ہوا کیا بنا رکھا تم نے کوئی کہتا اس کی اولاد ہے اس نے مردہ یا بوڑا ہو جانا کہ وہ اولاد کی فکر کریں کوئی اس کے ساتھ شریک کرتا کہا میرا ذل پیدا کرنے کے بعد وہ بے بس ہو گیا تھا گیا کہ اب چلا نہیں سکتا اور اس نے اپنے ساتھ بہت سارے دیتے ملا رہی ہیں ان ساری نسبتوں سے اس کو بہت بلند جانو یہ غلط خیال رکھیجے جو ذہن صاف کرو اللہ کیا مذاکرہ ہوا پھر اللہ کو اتنا بالا اور برطر مانو کہ وہاں تک ہمارے دماغ کی ارخیم کی رسائی نہیں اس لئے پہلے عقیدے میں تکبیر ہے کہ آدمی اپنے عقیدے میں دیکھے کہ میرے ذہن میں خدا کوئی اس مخلوق دیسا تو نہیں کوئی کہتا اللہ سے ملنا تو حسیلہ چاہیے مثالیں دیتے ہیں افسر سے ملنا اس کے حالکاروں سے ملنا اللہ کو افسر لائے نا نیچے مخلوق کی سطح پر لے آئے امیر المومن علی ابن ابی چالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اللہ اکبر کو سمجھ کہ توحید یہ ہے کہ تیرے ویم میں بھی نہ آئیں جب ویم میں بھی تو سوچتے کہ اللہ ایسا ہوگا اس پر لاکھ چھوڑی چلا دے کہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا جو تمہیں کابو کرنی وہ بڑا رہ گیا وہ تو تیری کھوپڑی میں سما گیا اس کو بہت بڑا جانی تھی کو سماعت الحدوث جو ہے کہ مخلوق میں جو باتنین سب سے اس کو بڑا ماننا کوئی شاید جو بندوں میں ہے نا اللہ میں نہیں ہے اور جو اللہ میں ہے وہ بندوں میں نہیں صاحب بات ہے دونوں ایک دوسرے سے مغایر ہیں الگ ہیں صرف دھوکہ ہے اشترا کے لفظی کہ اللہ کو بھی ہم سمی کہتے ہیں سننے والا ہمیں بھی سننے والا کہتے ہیں اس سے بیرا خرک ہو گیا اس کی نفی کرنی ہے اللہ اکبر کیا کریں کہ رب کی طرف جب یہ صفتیں منصوب ہوتی ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور بندوں کے لئے جب یہ لفظ بیانتے ہیں اس کا معنی اور ہوتا ہے بالکرون میں کوئی مناسبت نہیں ہے جوہر ہی کوئی نہیں ہوتا صرف بندوں کا ذہن کیونکہ ٹھانگ ہے سمجھانے کے لئے ہمیں کہا جاتا کہ ہم زندہ ہیں اب زندہ ہیں مگر اللہ کہتا ہائی زندہ تو اللہ ہے جو کوئی وقت نہیں تھا کہ نہیں ہوتا اور کوئی وقت نہیں آئے گا کہ جب وہ نہیں ہوگا نہ اس میں نیند نہ سونا نہ بڑاپا نہ کوئی کوئی خامیت تمہاری زندگی کیا میں نے دی ہے ملی ہے پہلے بھی عدم سابق تھا تم نہیں ایک پتہ آئے گا پھر نہیں ہوگا رب بھی جس حال میں چاہتا ہوں کسی کو کام دوں کسی پھارے باس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک بدنامی ہے تو مت ہے کہ تم زندہ کچھ نہیں ہوتے حسد مد کھائیو فرے بے ہستی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں بلکل جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم زندہ کچھ نہیں یہ اکس ہے پڑھ رہا ہے ریموٹ کام کر رہا ہے ابھی قصہ ختم ہو جب میں بیٹھا بیٹھا چوب کر جاؤں گا اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلی بات ہے کہ اللہ کو بڑا مانو یعنی اپنے وعم و گمان سے پرے سمجھو کہ جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں اللہ نہیں جو سمجھ میں آجائے وہ ہمارا نہیں دور بینان بارگاہِ لس جو زدنی تینا برداند کے حس نیک لوگ جو سارا زبادوں میں لگایا عمریں گزار دیں کہ اللہ کو کوئی سمجھیں فرمایا اس سے آگے نہیں جا سکے کہ ہے مگر یہ کہ وہ کیا ہے یہ نہیں جانتا ہے کا پتہ کہ اس سے زیادہ ہے کوئی نہیں وہ نہ ہوتا دنیا کیسے ہوتی مگر پتہ اس کے بارے میں کچھ نہیں چل سکتا وہ کیا تو پہلے تو اعتقاد میں تکبیر ہے کہ بڑا جانے بڑا قصے جانے کہ وہم و ادراک سے ہے پڑے سر حد ادراک سے اپنا محبود قبلہ کو اہل نظر قبلہ نواہ کہتے ہیں اس لئے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہر جگہ آنا یہ معمولی بات نہیں سارا اسلام سمجھا ہے جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں پہلی بات ذہن میں بٹھا کہ تیری جو ہے نا سمجھ اور ادراک سے پڑے یہ کوشش نہ کر اسی لئے یہ کہہ دیا گیا کہ لا تفکرو فی ذات اللہ اللہ کے بارے میں کبھی غور فکر نہ کرو یہ ایسا شکار ہے جو ہاتھ نہیں آسکتا انکہ شکار ہے قسمہ شوہ دام باتی جال کٹھا کر لے انکہ نہیں جال میں آتا کین جا ہمیشہ بات بدستہ سے دام رہ یہاں جنہوں نے جال لگایا آخر میں ہوائی لے کر گئے ہیں کچھ نہیں اس میں آیا اللہ نہیں آسکتا